اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا تدیا لولا ان حدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا مہمین کرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے آپ کو پہلے پھر آپ سب کو نصیت کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں تمنا کرتا ہوں اللہ کی پرواہ کیجئے اللہ کا اکرام کیجئے اور اپنے امور کو منظم کیجئے یہی کامیابی کا راستہ پالنے والے تیری نعمت و پرشکر کی توفیق اتا فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور آنے والے ماہ رمضان کو ہماری زندگی کا خوبصورت ترین ماہ رمضان قرار دے دے موت سے پہلے ہمیں معاف فرما دے ہم سب کی آقبت بخیر فرما دے درود پڑھ دے محمد مومنین کرام آہستہ آہستہ ماہ شعبان رخصت ہو رہا ہے اور ہم مومنین کی عید میں داخل ہو رہے ہیں ظاہر ہے چند سال سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں کبھی درد دل کرتا ہوں کبھی رائز پیش کرتا ہوں اس نکتے کی طرف توجہ کیجئے کہ آیا ماہ رمضان کی آمد سے خوشی محسوس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے آپ کو اور اللہ کا معاملہ ہے اگر خوشی محسوس ہو رہی ہے تو فوراں آج کسی وقت ایک لمبا شکر کا سجدہ کیجئے گا یہ آسان بات نہیں چھوٹی بات نہیں ہے کہ روزہ رکھنا ہے سختی ہے تکلیف ہے مشکلات گرمی ہیں فورٹی ٹو فورٹی تری چلا گیا ہے میں یہاں پر ایک مسئلہ بتاتا چلو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اور شدید گرمی کے وجہ سے طبیعت خراب ہو جائے یا طبیعت خراب ہونے کا ڈر ہو یا بیماری کے بڑھنے کا ڈر ہو تو آپ بغیر خوف کے روزہ کھول لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے قرآن مجید میں فرماتا ہے یورید اللہ بکم اليسر و لا یوریدو بکم اليسر دیکھیں احتمال ہے کہ اتنی کر دیکھیں چند سال پہلے ہم نے بہت نقصان اٹھا لیا آج وہ خاندان مشکلات کا شکار ہیں ہم تو ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے لوگوں نے روزہ نہیں کھولے بہت سو کی کڈنیز کے پرابلم آگئے کڈنی ختم ہو گئے ان کی اب ان کو کوئی کڈنی ڈونیشن نہیں مل رہا تھا جو ہوا ان بیچاروں کے ساتھ بہت سے لوگ اسی میں دنیا سے چلے گئے شریعت قطن اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ انسان اپنی صحت پر کھیلے آپ کی دین سے محبت اپنی جگہ پر آپ کا اللہ سے لگاؤ اپنی جگہ پر آپ کا رسول کا اطاعت کرنا اپنی جگہ پر یہ عمل بھی تو حکم الہی پر ہے نا کہ اگر بیمار ہونے کا ڈر ہے اور مجھے معلوم ہے جو روزہ رکھتا ہے اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں روزہ نہ کھولوں میرے پاس ایک فون آیا تھا پانچھے ساتھ ہو گئے ہیں اس چیز کو جب شدید گرمی ہو گئی تھی اور وہ خاتون مولانا میری طبیعت بہت خراب ہو رہی مولانا وہ پوچھ نہیں سکی اور گر گئی میں ہلو 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 کر رہا ہوں پھر کسی نے اٹھایا میں نے کہا کیا ہوا کہہ لے کہ روزہ رکھا ہوا تھا طبیعت خراب ہو رہی تو پوچھنا چاہ رہی تھی کھول دیا نا میں نے کہا یہ پوچھنے کی بات ہے چلو اس بہن کے پاس تو میرا نمبر تھا جن کے پاس نمبر نہیں ہو لے مگو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت روزہ رکھنے میں بھی ہے اور اس کی محبت روزہ کھول آپ شوق سے تو نہیں کھول رہے ہیں جب آپ کے دل میں ہو کے نہ کھولوں تو اچھا ہے اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا گناہ تو نہیں ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے محبت کر کے روزہ رکھ رہے ہیں اب جب طبیعت خراب ہو رہی ہے تو اسی محبت کا تقاضی ہے کہ روزہ کھول دیں اب جن کو نہیں رکھنا ہوتا ہے وہ سو بہانے کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں میں ذمہ دالی لیتا ہوں اپنی بات کی شریعت کے تمام اصولوں کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ طبیعت خراب ہو جائے گی یا مثلا جب پانی بدن سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کے مشکلات ہوتی ہیں خدارہ خدارہ آپ کی صحت آپ کی سلامتی آپ کی کٹنیز کا سالم ہونا اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ ضروری ہے روزہ آپ نومبر ڈیسمبر میں رکھ لیجئے گا قضا کر لیجئے گا کفارہ بھی نہیں ہوگا درود پڑھ دیں محمد تو حضرین اکرامی ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان بننے جا رہے ہیں اور جو خدبہ ہمیشہ ہم آپ کی خدمت میں ارز کرتے ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خدبے کے ذریعے ہمیں احساس دے لائے جاتا ہے کہ اللہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے تم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو تمہارے دل میں اللہ کا کتنا خیال ہے تم کتنا چاہتے ہو اللہ سے نزدیک ہو جاؤ تو حضور اکرام نے جمعہ اسی طرح کا ایک آخری جمعہ تھا ماہ رمضان سے پہلے آپ نے فرمایا اور یہ خدبہ معصومین سے ہم تک پہنچایا ہے ایوہ الناس انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے اللہ نے اس مہینے کو اپنی طرف نزبت دی ہے کیوں نزبت دی ہے آگے پتا چل جائے گا لیکن موقع ہے تو ارز کرتا چلوں اسے پتا ہے کہ میرا بندہ گناہگار بندہ ہے اسے پتا ہے میرے بندے نے خلطیاں کی ہیں لیکن اب وہ شرمندگی کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہونا چاہتا ہے ایک بیٹا ہے بزنس میں باپ کا بڑا نقصان کر دیا یا باپ نے کہا تھا یہاں ڈیل مت کرنا اس نے ڈیل کر لی اور اچانک اس میں نقصان بھی ہو گیا اب اگر یہ بیٹا باپ کے سامنے آنا چاہتا ہے تو شرمندگی ہے نا جائے لیکن خاندانی بچے ایسا ہی ہوتے ہیں وہاں کے جھکا کے ماں کا واسطہ لے کر کچھ کر کے جائے گا تو اللہ تعالی کو پتا ہے کہ یہ غیبت کے زمانے میں زمانے کے امام کو کہاں ڈھون لیں گے کہاں ان کو میرے لئے وسیلہ اور واسطہ بنا کر آئیں گے یہیں سے کہا درود پڑھ دو اور السخفار کرو توبہ کرو اس درود کی برکت سے تمہاری توبہ اور السخفار قبور ہو جائیں گی درود پڑھ دیں محمد علم تو اللہ کا مہینہ ہے یعنی اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کا مہینہ ہے اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے جو اس وقت احساس کر رہا ہو کہ میں رمضان المبارک میں داخل ہونے جا رہا ہوں کریک صاحب کا یوکیس ایک فون آیا کہ مولانا زندگی پر روزہ رکھے اب ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے میں نے کہا آپ کو افسوس ہو رہا ہے رونے لگے افسوس نہیں مجھے رونہ آ رہا ہے کہ میں روزہ کی فضیلت سے محروم ہو رہا ہوں میں نے کہا اس رونے کی قدر کرو یہ رونہ بتا رہا ہے کہ تم نے اللہ سے محبت کی ہے نہ روزہ رکھنا نہ روزہ چھوڑنا ہمارا کام ہے اللہ کی اداعات کرنا جو اللہ بتا رہا ہے وہ کرو اور اس پر شکر ادا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری صحت کو بہتر کرے تو ہمیں معصوم فرماتے ہیں تمہارے طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے کیا لے کر آ رہا ہے برکت لے کر آ رہا ہے رحمت لے کر آ رہا ہے مغفرت لے کر آ رہا ہے یعنی کس طرح سے حضور اکرم ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ برکتیں ہی ویسے ہیں لیکن ماہ رمضان میں ان برکتوں میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے کیسے اضافہ ہوتا ہے سہر کے وقت دعا پڑھ رہے ہیں سہر کھانا مستحب ہے مت چھوڑے سہر کھانا ہتتا ہے کھجور کھا سکتے ہیں کھائیے مت کہیں امن رات کو کھانا کھا لیے بس کافی ہے مستحب ہے سہر کرنا مستحب ہے افطار کرنا اپنے وقت پر اور کچھ بھی نہیں تو معصوم نے فرمایا ہتتا ہے کھجور کھالو لیکن سہر کو مت چھوڑو شہرن ہوا عند اللہ افضل و شعور یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے کیوں اس لئے کہ بندہ ایکسٹرا عبادت کرتا ہے ایکسٹرا اطاعت کرتا ہے وَأَيَّامَهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامُ اس کے دن افضل ترین دن ہیں اور اس کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتُ اور اس کی گھڑیاں سب سے بہترین گھڑیاں ہیں اور الحمدللہ روزہ دار محسوس کرتا ہے کہ دن میں بھی روزہ کی حالت میں یہ الگ بات ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کم من سائم من کتنے ایسے روزہ دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا کیوں اس لئے کہ روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بھی بول رہے ہیں غیبت بھی کر رہے ہیں لوگوں کا مال بھی کھا رہے ہیں کم تول رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اور اسی لئے ہم نے تو فرمیلہ یہ دیا ہوا ہے چاند نظر آئے گا تو روزہ شروع ہے اور چاند نظر آئے گا تو روزہ ختم ہے بیس میں ہمیں چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ تھوڑی دیر غروب سے لے کر تو ادان فجر تک کچھ کھا پی لو کچھ آرام کر لو ورنہ یہ سارا مہینہ روزہ صرف کھانے پینے سے تو بچنے کا نام نہیں ہے نا آئے گا آنکھوں کا روزہ بالوں کا روزہ چمڑے کا روزہ زبان کا روزہ ناک کا روزہ کان کا روزہ یعنی پورا بدن مومن کا جو ہے وہ روزے سے تو کھانے پینے اور کچھ چیز کی چھوٹ باقی چیزوں کی چھوٹ ورنہ ماہ رمضان کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا پھر فرماتے ہیں یہ جملہ مجھے اتنا پسند ہے اتنا پسند کہ میں چاہتا ہوں بار بار تقرار کروں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ نے اپنی دعوت میں بلایا ہے آٹھ میں امام بیان فرمارے ہیں آٹھ میں امام سے حدیث ہے حضور اکرم کا قول بیان فرمارے ہیں اور حضور اکرم فرمارے ہیں قدو ہی تنفیحے اللہ کی دعوت میں بلایا گیا ہے آج کل کی رسم یہ ہے کہ جب دعوت دی جاتی ہے تو جس کو دعوت دی جاتی ہے وہ بھی چھوٹا موٹا اپنی حیثیت سے توفہ لے جاتا ہے لیکن جو دعوت دیتا ہے وہ اپنی حیثیت سے انتظامات کرتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں کون ہے جس کی حیثیت اس کائنات میں کوئی حیثیت سمجھی جاتی ہے پہلے والے ہم تیری دعوت پر لبیک تو کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس توفہ کے طور پر گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کس مو سے ہم اس مہینے میں داخل ہو کیسے داخل ہو اگر پچھلے تیرے ان اللہ انشاءاللہ زندگی رہی تاہیندہ جو میں گناہوں کی معافی اور گناہوں کے زندگی میں توبہ اور استغفار پر کوشش کروں گا گفتو کروں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بدھے گناہ گاہ رہنے تو کسی شخص نے چھتے امام سے چھتے امام نے کسی شخص سے پوچھا وہ شخص کہاں ہے جو آیا کرتا تھا امام نے فرمایا کہ وہ اس نے سب چھوڑ دیا ہے ناومید ہو گیا کہ کیوں کہ اس نے اتنے بڑے بڑے گناہ کی ہیں کہ اس کے بعد اسے امید نہیں ہے انشاءاللہ اندھا ہفتے زندگی رہی تو بیان کروں گا امام نے فرمایا وہ گناہ اپنی جگہ پر اللہ سے ناومید ہو جانا والے والے تیرے خطکار بندے ہیں گناہکار بندے ہیں کچھ اگر ایسا ہو جائے کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو محف فرما دی ہماری کوتائیوں سے درگزر فرما دی ہمارے مسائل کو ہمارے مشکلات کو ہماری پریشانی کو تو ہم سے پہلے بہتر جانتے پالنے والے تجھے تیرے حبیب کا واسطہ اس کی آل کا واسطہ تجھے اس مولا کا واسطہ جس کو اس مہینے میں ضربت لگائی گئی اور جن کی شہدت واقع ہوئی ہے ہمارے گناہوں کو محف فرما میں بہتر انداز میں روضہ رکھنے کی توفیق عطا فرما غریبوں مسکینوں کی طرف توجہ کی توفیق عطا فرما پالنے والے ہمارے مرہومین انتظار کر رہے ہیں ان کی مغفرت فرما شہدہ کے درجات کو بلند فرما پالنے والے تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہم میں سے کسی مومن بہین بھائی کو اس ماہ مبارک آنے والے ماہ مبارک کی فضیلت سے محروم مت فرمانا پالنے والے ان کی راتوں میں گریہ و زاری توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما ان کے دنوں میں تمام حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما پالنے والے ہمارے ملک کو من کا گہوارہ بنا دے ان مشکل حالات میں ہمارے ملک کی ودد فرما دے جان مال عابر و مومن ان کی حفاظت فرما دے کشمیر ہو فلسطین ہو یمن ہو شام ہو افغانستان ہو جہاں جو مومنین پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دے اے رب العزت ہماری نسلوں کو ہم سے بہتر مومن بنا دے دین کے اندر فساد پیدا کرنے والے اگر ہدایت کے قابلی نابود فرما دے پالنے والے پھر سے ہاتھ اٹھا کر قبلہ روح ہو کر سارے مومنین سچے دل سے توبہ کرتے ہمیں معاف فرما دے ہماری کوتائیوں سے درگزر فرما دے نوالے تیرا اچھا مہمان بننے کی توفیق اطافت آئندے زندگی بھی خوبصورت انداز میں گزارنے کی توفیق اطافت زمانہ کی امام کو راضی فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاسر اندل انسان رفی خسر اللہ الذین آمنوا عملوا الصالحات وطبا صوب الحق وطبا صوب الصبر صدق اللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہ بہترین موقع آ رہا ہے سہر و افطار میں نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں رات میں دعائے افتتاح پڑھیں لیٹ نائٹ ممکن ہو دعائے ابو حمزہ سمالی کا ایک ایک پیش ترجمہ کر کے پڑھیں یہ معصومین کے توفے ہیں ہمارے لیے ماہ مبارک رمضان اور اب یوٹیوب میں ساری دعائے موجود ہیں نہیں پڑھ سکتے تو ادھر سن لیجئے ترجمہ سن لیجئے لوگوں نے بڑی محنت کی اللہ سب کو جزائے خیر دیں درود پڑھ دیں محمد والے مومنین مسجد بقیت اللہ کے اخراجات اپنی جگہ پر ہیں اور ان کے مسائل اور وسائل محدود ہیں کوئی بھی وقف اس کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم کہیں چلیں اس وقف سے آمدنی ہو جاتی ہے اور اس کی برکت سے کام ہوتا ہے آپ کے ڈونیشنز اور آپ کے چندوں کے ساتھ یہ چلتا ہے پورا ماہ مبارک افطار کا ہوگا کھانا ہوگا انتظام ہوگا شبہ قدر میں سہر کا انتظام ہوگا آپ سے تعاون کی درخواست ہے ساتھ ساتھ جہاں جہاں مومن مومنات بستے ہیں آپ لوگ تعاون کیجئے جائیے خود جائیے بہتر رہے گا معصومین کی سنت پر عمل کیجئے اور مومنین کی مدد کیجئے اس لیے کہ مہنگائی کی حالات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پالنے والے مومنین کے مسائل کو حل فرما ہمیں بہتر خدمت کی توفیق عطا فرما یمن پر سعودی عرب نے سیس فائر کا کہا ہے ظاہر ہے کہ جب اتنی مار کھائی ہے اور اتنا نقصان اٹھایا ہے تو سیس فائر تو ہونا ہی تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا نے یمن کے لیے ایک روش اور رویہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں ریپیٹ کروں اور ریشیا اور یکرین کی جنگ میں دوسرا رویہ اختیار کرنا یہ دنیا کی منافقت کو ظاہر کرتا ہے بہت اچھی پوش بنائی تھی جوانوں سلامت رہو اللہ تم کو اور بہتر خدمت کا موقع دے بہت اچھی چھوٹی سے پوش تھی ایک بچہ یمن کا بلکل کمزور اور عجیب و غریب حالت میں اور نیچے لکھا ہوا ہے کاش میں یکرین کا بچہ ہوتا یعنی ہوتا تو وہاں کے لئے آواز اٹھتی یہاں کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھتی جتنا نقصان سعودی عرب نے یمن میں کیا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے لیکن جس جوان مردی کے ساتھ یمن کے لوگوں نے مقابلہ کیا ہے ہمارے پاس تو ایک فارمولا ہے وہ میرے مولا امیران سلام کا فارمولا ہے کونو لذالیم خشمن میں رمضان کی خدمے میں پڑھیں گے ولی المظلوم اونا جو ظالم ہے اگر تیری ذات بھی ظالم ہے کہ تو اپنے بیوی بچوں پر ظلم کرتا تو تو اپنی ذات کے خلاف بھی قیام کر دیکھ لیجئے اپنے گھروں میں ہم کیا حال کرتے ہیں ولی المظلوم اونا مظلوم چاہے کسی مکتب سے ہو کسی مسلک سے ہو کہیں کا بھی ہو تم اس کی مدد کے لیے کوشش کرو اسی لیے کئی مرتبہ ہم نے صرف مظاہرہ کیا یا ہم یوم الکوچھ کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم کچھ کر تو نہیں سکتے کم از کم قیامت کے دن کہے تو سکیں گے ہم نے ایک آواز اٹھائی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کی زمین پر قابض ہے ہمیں قبول اور دیکھیں کس طرح سے وہ نفوس کر رہا ہے کہ عرب ممالک کی کانفرنس بلائی اور بلانے کے بعد کہا کہ سب سے بڑا دشمن ایران ہے اب بدقسمتی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے مراجعے ہمارے مقدس مقامات وہاں پر ہیں اس لیے ہمارا دل بھی اس طرف رہتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ بادشاہتوں کو قبول کر لیتا ہے امریکہ بھٹیچر ڈیموکرسی کو تو قبول کر لیتا ہے لیکن ایران جس نے جنگ کے زمانے میں جب ہم وہاں طالب علم تھے وڑ تو نہیں جائے سکتا حق نہیں تھا جنگ کے زمانے میں بھی جب ان کے پریسیڈنٹ پرائم منسٹرز وغیرہ کو شہید کیا گیا جو واقعات ہوئے اس زمانے میں بھی انہوں نے الیکشن نہیں رکا امام خوید رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ حالات بہت خراب ہیں امام نے فرما حالات اپنی جگہ خراب ہوں گے ہم اس سسٹم کو بنا چکے ہیں جس کو عوام نے قبول کیا ہے شریعت کی روح سے صحیح ہے اب اسی سسٹم سے ہم آگے چلیں دنیا اس کو قبول نہیں کرتی نہ کرے وہ سسٹم آج چل رہا ہے وہ مسلمانوں کے لیے عزت کا سسٹم ہے وہ مسلمانوں کے لیے غیرت کا سسٹم ہے اب پھر دیکھیں امریکہ ٹرمپ نے جاکوپا کو کینسل کر دیا جو قرار دات تھی ہے نیوکلئر قرار دات پھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر تھوڑے دن بعد کہتے ہیں امید ہے انشاءاللہ کہ ایران سے ہم یہ سائن کرا لیں گے اگر ایران پاکستان جیسا کمزور ہوتا تو ابھی تک کھا گئے ہوتا ہے لیکن کون ہے جس نے ایران کو اتنا مضبوط کیا یہ آپ کا مکتب ہے جس نے ایران کو مضبوط کیا ایرانی تو پہلے بھی تھے بعض مضبطہ ایرانی مجھے کہتا ہے آپ ایسا جملہ کہتا ہے میں صحیح کہتا ہوں تم تو شاہ کے زمانے میں بھی تھے لیکن کیا تمہارا حال تھا تمہاری سوئی تک تو چائنہ سے ایمپورٹ ہوتی تھی آج تم ہر چیز ایکسپورٹ کی پوزیشن میں بھی آگا بیالیس سال ہوگا تم پر پابندی ہے یاد رکھئے گا مرجعیت اور نظام ولایت فقی نے مکتب کو اتنی مضبوطی سے آگے بڑھایا ہے کہ آج تمام پابندیوں کے بہوجود بھی الحمدللہ عزت اور غیرت اور شرافت اور کرامت کے ساتھ ڈیل کرنے ہوگی تو کریں گے ورنہ ڈیل نہیں کریں گے یہ کب ہوگا جب آپ مکتب ولایت امیر المومنین کی جڑوں کو پکڑے رکھیں یہ ہوگی صورتحال انتظار ہو رہا ہوگا کہ موجودہ صورتحال پہ میں عرض کروں میں موجودہ صورتحال پہ کیا عرض کروں ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسی ریڈ بکس بنوائی ہیں کہ ازاداروں پہ ایف آئیہ نے کٹتی رہی ہیں ایک طرف اسی جنازوں پہ کوئی آنے کیلئے تیار نہیں تھا کوئٹہ کے جنازوں پہ آنے کیلئے میں کس کی حمایت کر کے بات کروں میری حمایت صرف میرے ملک پاکستان کے لئے ہے میرا ملک ہے اس مٹی نے مجھے اناج دیا ہے اس مٹی نے مجھے چنم دیا ہے اور اس مٹی سے میری وفاداری اپنی زندگی کی آخری سانس تک رہے گی اب جو کھیل ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں میرے سامنے مکتب کے خلاف جس جس طرف جو جو چیزیں ہوئیں وہ موجود ہیں میں دونوں طرف آگ نہیں لگانا چاہتا لیکن میں اس وقت صرف سب سے ایک ہی نصیت کر کے کہوں گا کہ اگر تم لوگوں کی اس مومنٹ سے چاہے اس طرف ہو چاہے اس طرف ہو میں نہیں پروا کرتا اگر تم لوگوں کی اس حرکت سے میرے ملک کو اتنا بھی نقصان پہنچا یہ مومنین قیامت میں تم سے سوال کریں نہ کریں انشاءاللہ یہ خادم قوم سوال ضرور کرے گا کیسے ہو سکتا ہے کس بنیاد پر اتنے قطرناک زمانے میں جب ہندوستان ایک پوری سازش لے کر افغانستان کے ذریعے کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں اسرائیل پوری سازش کے ذریعے میرے ملک کے خلاف تیار بیٹھا ہے خود تو نہیں آئے گا لیکن کہیں اور سے آئے گا جہاں پر امریکہ اپنی سازش کر رہا ہے یہود اپنی سازش کر رہے ہیں وہاں پر بجائے اس کے کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے نہ اس طرف والے سمجھ کے لئے تیار ہیں نہ مہنگائی کا جن دیکھا کہاں تک پہنچ گیا اور کہاں پہنچنے والا ہے پھر بھی اس مسجد میں اوپر نیچے باہر جو بیٹھے ہیں ان کی طرف سے میں یہ خود اعلان کرتا ہوں ہم مہنگائی کو برداش کریں گے ملک کی سالمت کے خلاف کسی سازش کو قبول ہمارے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مہنگائی کہاں پہنچے لیکن ہمارے لئے بہت فرق پڑتا ہے جس سرزمین میں ہمیں عبادت کرنے میں آسانی ہے جس سرزمین میں ہم شب قدر آزادی سے منائیں گے جس سرزمین میں ایام آشورہ ہم دل کھول کے مناتے ہیں اس سرزمین کے خلاف سازش ہوئی تو ہم معاف نہیں کریں گے کسی نے کہا مولانا پھر بھی کچھ تو بتائیے میں نے کہا میں اپنے مولا امیر المومنین نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن کوشش تو کرتا ہوں مولا نے فرمایا ہے اور خدا رہ ماہ رمضان میں وقت نکالیے گا اس دال مجھے بھی بہت وقت مل جائے گا اس لئے کہ سات آٹھ چیلیویزن چیلون نے مجھے ریکویس کی اور میں نے اس دفعہ سب سے معذرت کر لی کہ میں ٹی وی چینلز میں حاضری سے معذور ہوں تو یاد رکھئے کہ میرے مولا نے فرمایا ہے کن فی الفتنت کبنت لگون میرے مولا نے بھی تو ایک طولانی عرصہ گزارا ایک اونٹنی کے بچے کی طرح رہو نہ تم پر سوار ہوا جا سکے نہ تمہارا دودھ نکالا جا سکے میں اپنی قوم کو کیسے کسی ایک طرف جھونک دوں جبکہ مجھے دونوں طرف اپنی قوم سے متعلق مسائل نظر آ رہے ہیں اور میں ان مسائل کو آپ بھی جانتے ہیں کوئی سیکرٹ نہیں ہے لیکن دل میں تو لگی ہوئی ہے کہ میں کوئٹا کے ماں و بہن و بیٹیوں کو نہیں بھول سکتا جب جنازے پڑے ہوئے ہیں اور جب تم مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتے ہو تو پھر یوں ناک رگڑی جاتی ہے ظلت کا سامنا ہوتا ہے دوسری طرف والوں کو کہوں گا تم نے ازاداری کی خلاف جو کام کر دیا اب تو راز کھل گئے میرے لئے کس نے کتاب بنائی ہے کس نے ٹائمنگ لکھے ہیں کس نے نوٹ کیا ہے کہ اگر جلوس مثلا یہاں دروازے پہ ختم ہونا ہے سامنے کافی شوپ پر ختم ہوگا تو ایف آئر کٹے گی کس نے ہماری ایک تنظیم ہوا کرتی تھی پابندی رکھے رکھی اور پابندی نہیں ہٹائے اس لئے ہم آج کے نماز جمعہ میں ایک ہی بات کہتے ہیں پاکستان اتنی آہستہ تو نہیں باہر والوں کی بھی آواز پاکستان 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 بنایا تھا پھر سے پاکستان بنایا تھا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین پانے والے تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہاتھ اٹھائیے پانے والے تجھے تیری رحمت کا واسطہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ تجھے تیرے حبیب کی آل کا واسطہ پانے والے اس پیارے ملک کو امن کا کہہوارہ بنا دے وطن عزیز کو اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے سرسبز باغ بنا دے پالنے والے وطن عزیز کے قرضوں کو ادا کرنے میں ہماری مدد فرم ایک نقطہ رہ گیا اجازت دیجئے پھر میں دعا کرتا ہوں باہر ملک میں کچھ مقدسات کی چیزیں چلی ہیں میں بورا الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہو سکتا ہے انسان سے غلطی ہو بے توجہ ہی ہو جائے اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ غلطی ہوئی ہے اور اس طرح کی مقدسات کے لیے اس طرح کی چیزیں کرنا نہ مناسب ہے لیکن پھر ہم ایک آدمی کی ساری خدمات بھولا دیں اور اس کے بعد اس کے خلاف ایک دیکھیں عمر بالمعروف اور نہیں نے من کر معصومی نے کیا کہ نہیں کیا کوئی کہہ سکتا کہ نہیں کیا ہم اپنے لکھنے پر کنٹرول رکھیں اور اگر کسی کی ایک غلطی ہو گئی مثلا میں ہوں اللہ نہ کرے چودہ پندرہ سال اللہ مغفرت کرے کہ آدمی صاحب اور ہمارے ساتھیوں کی مدد فرمائے چودہ پندرہ سال میں مثلا ایک غلطی ہو گئی یا ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب شروع ہو جاؤ آکے بتا دو ہاں اگر میں اس غلطی پر باقی ہوں اور عقیدے کا مسئلہ ہے شریعت کا مسئلہ ہے اور میں کہوں نہیں میں نے کیا جو تم کرتے ہو پھر آپ کا حق بن جاتے ہیں لیکن اگر کسی نے غلطی کی ہے ان اللہ یغفر یہ اپنا اغدہ اور کینہ جو نکالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں مکتب میں ہیں ہی کتنے لوگ خدمت کرنے والے کتنے نہ میں ان کی طرف جا رہا ہوں نہ میں ان کی طرف جا رہا ہوں میں روش کی بات کر رہا ہوں کہ خدا رہا مضبط روش کے ذریعے اس کو آپ رکھ دنا اب یہ جو آپ نے کام کیا ہے شریعت کے روح سے یہ ہے اخلاق کے روح سے نہ شریعت کی روح سے نہ اخلاق کے روح سے میرا دل کہتا ہے کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن پھر آپ نہیں نہ کیا کریں لوگ سالہ سال خدمت کرتے ہیں ایک اس میں کیا پتہ انہوں نے توبہ کی اللہ ان کی توبہ کو ماف کر لے مجلی نظر میں تو یہ ایک نامناسب کام گناہ کی حد تک کا ہے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا ماف کر لے گا تو ہم تھوڑا سا بولیں میں یہ نہیں کہتا ہوں نہ بولیں لیکن ایک مضبط انداز میں چلیں آپ کی پوسٹ پوری دنیا میں جاتی ہے ہم ویسی الگ الگ گروہوں میں اور حصوں میں تخصیم ہیں چلیں پنجاب چلیں سندھ چلیں بیروشتان میں آپ کو بتاتا ہوں مزید گروہ بندی ہمارے میں ممکن نہیں پالنے والے ہماری عقبت بخیر فرما ماہ رمضان میں بہتر اطاعت اور عبادت کی توفیق عطا فرما گناہگار ہے خطاکار ہے لیکن تجھ سے امید لگا کے تیری بارگاہ میں ماہ رمضان میں حاضر ہو رہے ہم سب کے گناہوں کو ماف فرما ہماری نسلوں کے اسطلاح فرما دے پریشانیے گدور فرما دے بے روزگاروں کو حلالوزی عطا فرما دے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما بے اولادوں کو سالے اولاد عطا فرما جن کے شادی کے عمر پہنچی ان کے شادی کے وسائل فرام فرما دے بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما علماء کرام مراج عظام رحبر معظم قائد محترم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما پالنے والے ہمارے مسجد میں پورا مہینہ والنٹیرز خدمت کرتے رہیں گے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما دے پالنے والے زمانے کے امام کو راضی فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیتنا سید قلون فی دین اللہ افواجہ فسبح بحمدی ربک وستغفرہ انہو کانا طوابا صدق اللہ العلی العظیم